یہ سٹوڈنٹ ہے نائیتھ کلاس کے انہوں نے ابھی اگزیم دیا ہے آج کی جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں جسٹ موٹیفیشن ہے کہ انسان کتنے کم وسائل کے اندر جو ہے بہت زیادہ محنت کر کے بہت اچھے نمبر لیتا ہے نائیتھ کلاس کا انہوں نے پیپر دیا تھا اور ریزلٹ ان کا جو آیا ہے یہ نو پانچ سو نو نمبر انہوں نے لیے ہیں نائیتھ کا ریزلٹ دو ہزار تیس میں اور یہ گورنمنٹ سکول بھی پڑھتے ہیں سکول کا نام ہے گورنمنٹ ہائی سکول چانوالا جو کزیلا مزفرگاڑ کے ایک نوائی گاؤں کے اندر ہے بلکل بیک ورڈ ایریا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پانچ سو نمبر تو کافی سارے بچے لیتے ہیں لیکن اس بچے نے جو ہے اس کے پاس جو ٹائم تھا جو وسائل تھے یہ گھر کے کام بھی کرتا تھا ساتھ ساتھ اور محنت بھی کرتا تھا یعنی پڑھائی اور کام جنی فل ٹائم گھر کے جو کام ہے وہ بھی کرتا تھا اور ساتھ ساتھ یہ جو ہے پڑھائی بھی کرتا تھا تو میں اس سے پوچھتا ہوں بیٹا اپنا نام بتاو آپ محمد ادنان ٹھیک ہے یہ ادنان ہے اور آپ نے نمبر کتنے لیے ہیں پانچ سو نو پانچ سو نو نمبر ہے تقریب بنجھے نائنٹی ون پرسنٹ بنتے ہیں اچھا آپ یہ بتائیں آپ کے جو والد ہیں وہ کیا کرتے ہیں ابو میرے مزدوری کرتے ہیں مزدور یعنی جو دیہاڑی ہوتی اس طرح کا وہ کام کرتے ہیں نا کہاں پہ گھر پہ ہی ہوتے ہیں نہیں اکثر باہر ہی ہوتے ہیں یعنی ٹھیک ہے اچھا آپ یہ بتائیں جب آپ یہاں سے سکول سے پڑھ کے جاتے تھے تقریبا آپ کو ایک بجے دو بجے چھپی ہوتی تھی ٹھیک ہے یہاں سے جا کے آپ سب سے پہلے کیا کرتے تھے جانے کے بعد آپ کی جو عام روٹین پیپرو کے علاوہ روٹین جو تھی وہ کیا ہوتی تھی کبھی کبھی دن کے وقت پڑھائی کر لیا کرتے تھے یعنی کتنے گھنٹے آپ یہاں سے جا کے کتنے گھنٹے پڑھ لیتے آپ کے وقت کتنا ٹائم ہوتا ہے یعنی آپ کی روٹین کیا ہوتی آپ یہاں سے جاتے ہیں جانے کے بعد آپ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے یا پڑھائی اگر آپ شروع کر دیتے ہیں کام بھی کر دیا اور دو تین گھنٹے شام کے وقت پر صبح پڑھ لیتے ہیں اچھا کام کیا کیا کرتے ہیں آپ یہاں سے جو جاتے ہیں آپ کام آپ کا گھر کا کام کیا ہوتا ہے آپ کا موویشیوں کے لئے چارہ کٹتے ہیں اور ان کو چارہ ڈالتے ہیں پھر پانی لاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ آپ کا ڈیلی کا کام ہوتا روزانہ ان کو چارہ ڈالنا صبح کے ٹائم بھی شام کے ٹائم بھی دوپہر کو بھی یعنی دو یا تین ٹائم آپ ان کو چارہ وغیرہ جس طرح اچھا نہیں اچھی بات ہے آپ نے محنت کی ہے یعنی آپ یہاں سے جاتے تھے گھر کا کام کرتے تھے آپ کے موویشی وغیرہ ہیں جہاں پہ پھر آپ وہاں سے ٹائم نکال کے مسجد وغیرہ بھی آپ جاتے ہوں گے وہاں پہ بھی آپ پڑھتے ہوں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر محنت سے کام کرے محنت سے کام کرنے کے بعد چاہے وہ اس کے پاس وسائل ہو یا نہ ہو جو وسائل کرونا پیٹتے ہیں کہ وسائل نہیں ہے ٹائم نہیں ہے تو اس بچے نے ثابت کیا ہے کہ یہ گھر کے سارے کام بھی کرتا تھا کوئی اس کا مطلب اگر فینینچل بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو وہ بھی اتنا کوئی مضبوط نہیں ہے لیکن پھر بھی بچے نے جو ہیں پانچہ نو نمبر لیا اور امید ہے کہ ٹائنٹھ میں بھی آپ بہت اچھے نمبر لیں گے نا انشاءاللہ اور اسی طرح آپ نے محنت کرنی ہے اور باقی جو دوست دیکھ رہے ہیں کہ ان کو موٹیویشن کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ زیادہ بچے اس کو دیکھ سکے اور ان کو موٹیویشن ہو موسیقی